امید کرتا ہوں کہ میرے تمام سننے والے خیریت سے ہوں کہ آپ سب کے اپنے شو ناقابل فراموش میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے ہر برائی سے ہر مصیبت سے آمین سم آمین بکرائید قریب ہے اور نیگٹیف انرجیز بکرائید کے بعد بہت پھیل جاتی ہیں اس کی وجہ یہ کہ عرب میں اگر آپ غور کریں تو روڈ راستوں میں گلی کوچوں میں گربانی نہیں کی جاتی بلکہ وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے پابند ہی ہوتی ہے جگہ جگہ کچھروں میں علائشیں کہیں جانمروں کی سیری ان کا خون زمین پہ پھیلا با ہوتا ہے اور اس طرح نیگٹیف انرجیز بڑھتی جاتی ہے عرب میں ان چیزوں پہ پابندی ہے ایک ہی زبا خانہ رکھا گیا ہے تاکہ صفائی کرنے میں بھی آسانی ہو اور اس طرح وہ اپنے شہر کو گندہ بھی نہیں کرتے ہمارے یہاں جگہ جگہ جانمروں کی علائشیں ہیں زمین پر خون اور ان کی سیریان پڑی بھی ملتی ہیں اور اس طرح جو جادو کر رہے ہیں وہ سیریوں کو اٹھا لیتے ان کے تو مسے ہو چھاتے وہ کالے جادو میں استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو ہمیں آج پتا چلا ہے کہ ہماری اس غفلت کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے زمین پر پھیلی ہوئی ایک ایسی مخلوق جو خون سے اٹریکٹ ہوتی ہے جسے ہم جنات کہتے ہیں اور وہ بھی زمین پر ہی ہیں تو یاد رکھیں کہ نیگٹیف انرجیز کس طرح نقصان پہنچا سکتی ہیں اس کا اندازہ آپ اگر کسی عالم سے پوچھیں تو وہ آپ کو ضرور صحیح طریقے سے بتا دے گا آج کی کہانیوں کا جو پہلا واقعہ ہے ہماری جد بھائی نے ہم سے شیر کیا وہ کہتے ہیں کہ آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے میوہ شاہ قبرستان کا نام آپ سبی نے سنا ہوگا ہمارے خاندان میں ایک شخص تھا جس کی افوتگی ہو گئی اور اس کے گھر والے جو ہے وہ پاکستان میں نہیں تھے وہ پاکستان سے باہر تھے اور اسی وجہ سے میت کو سرد خانے میں رکھوایا کیا تھا ان کے گھر والوں کو رات کے تقریباً بارہ بجے پاکستان پہنچنا تھا اور سب بڑوں نے ملکہ یہ فیصلہ کیا کہ جیسے ہی وہ لوگ پاکستان پہنچیں گے ہم چاہے تو رات کے ایک یا دو بج جائیں ہم تطفیر کا عمل رات کو ہی شروع کریں گے میت کو زیادہ دیر نہیں رکھوا سکتے ہم نہیں چاہتے کہ جو میت سرد خانے میں پڑی ہے اسے وہیں پہ رہنے دے بلکہ جتنا جلدی ہو سکے اسے قبر تک پہنچا دینا چاہیے یہی سوچ وچار تھا ہمارے بھائی کا نام ریحان ہے جنہوں نے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا ریحان بھائی کہتے ہیں کہ مجھے اتنا تو علم تھا کہ تطفیر رات کو ہوگی تو میں بالکل ریلیکس تھا اور میں تمام کام سے فری ہو کے رات کو انتظار کر رہا تھا کہ ابھی نکلتا ہوں اور جب میں وہاں سے نکلا تو پتا چلا کہ تمام لوگ جا چکے ہیں قبرستان تو میں نے کہا کب نکلے تو انہوں نے کہا کہ تقریباً آدھا گھنٹا ہو چکا ہے جیسے ان کے گھر والے آئے تھے انتظار نہیں کیا بس میت لے کے نکل گئے میں اپنی بائیک میں تھا اور لیاری ٹاؤن سے ہوتا ہوا لیاری کی جو ایک بہت بڑی بکرا پیڑی ہے اسی راستے سے اختیار کرتے ہوئے میں سیدھا میوہ شاہ قبرستان پہنچ گیا اور میوہ شاہ قبرستان کے جس آہاتے میں تطفیر کا عمل جاری تھا وہ تھی صوفی میوہ شاہ کی مزار کے بالکل سامنے اندر ہی جیسے ہی وہاں پہنچا تو وہاں تو بہت سناٹا تھا وہاں کوئی شخص مجھے نظر نہیں آیا مجھے لگا کہ شاید میں غلط جگہ پہ آگئے ہوں آخر کار مجھے لائٹ یا روشنی تو نظر آنی چاہیے تھی وہاں پر ایک شخص ملا جس کے ہاتھوں میں ایک باکس تھا یعنی تھیلی تھی ایک پولیتھن تھی بہت بڑی اسی پولیتن میں بہت سارے پول تھے اور وہ شخص بھوڑا تھا اس نے سفید امامہ بھی پہناوا تھا اس کے کپڑے بہت میلے کچیلے تھے دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بیچارہ غریب سیلر ہے میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ صاحب یہ پول تو خرید لو مجھ سے آپ کو ضرورت پڑھنے والی ہے تو میں نے کہا کہ جی میں صرف تدفین میں آیا ہوں اور یقینا جس کے پاس آیا ہوں انہوں نے بہت سارے پول خرید لیا ہوں میں تدفین میں شریک ہونے کیلئے آیا ہوں لیکن مجھے کچھ لوگ دکھائی نہیں دے رہے کیا آپ نے دیکھیں میرے بہت ہی قریبی لوگ ہیں میں انہیں ڈھونڈ رہا ہوں اس شخص نے مجھے کہا کہ ہاں یہاں پہ ایک میت تو آئی تھی لیکن وہ لوگ تو چلے گئے میں نے کہا کہ یہ کیسے ایسا نہیں ہو سکتا آخر تیس منٹ میں تدفین کا عمل کیسے ہو سکتا ہے اس شخص نے کہا کہ تیس منٹ انہیں نکلے ہوئے ہوئے تھے تم ان کے پیچھے کافی لیٹ نکلے ہو تو میں اس بابا کی طرف دیکھنے لگا میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے پتا میں جب ان کے گھر پہنچا تو یہ بات سچ ہے کہ نکلے ہوئے انہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اور مجھے بھی یہاں پہنچتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ تو ہو گئے لیکن آپ کو کیسے پتا تو اس نے کہا کہ میں نے اندازہ لگایا تو میں نے کہا اچھا مجھے پھول نہیں چاہیے مہربانی اس کے بعد میں نے اپنے جیب سے فون نکالا اور اپنے ایک رشتہ دار کو فون کرنے لگا تو وہ فون پک نہیں کر رہا تھا اور کافی دیر بعد جب کسی اور دوست کو کال کی جو اس جنازے میں شریک تھا اس نے کہا کہ آجاؤ آجاؤ ہم ابھی تک اندر ہی ہیں اور تم فلا فلا جگہ آجاؤ تو میں نے کہا اوہ میں تو غلط جگہ آگیا اور وہ شخص بار بار میرے پیچھے آتے جا رہا تھا کہ بیٹا پھول لے لو مجھ سے پھول لے لو صاحب میں نے اسے کہا کہ بابا مجھے پھول نہیں چاہیے آپ میرے پیچھے کیوں پڑھیں آپ ایک کام کریں یہ پیسے رکھ لیں مجھے اندر سے خوف محسوس ہو رہا تھا میں نے اسے پچاس روپے دے دیئے کہ مجھے پھول نہیں چاہیے آپ یہ رکھ لیں لیکن وہ مستقل میرے پیچھے تھا کہ یہ پھول تمہیں کام آئیں گے یہ رکھ لو بیٹا اور میں نے بابا سے زبردستی کچھ پھول خریدی لیے بابا سے جیسے ہی میں نے پھول خریدے اور میں نے کہا کہ بابا یہ لو پیسے یہ بھی رکھ لو جب میں ٹرن ہوا وہ بابا وہاں موجود ہی نہیں تھا اچانک سے غائب ہو گیا اس کے بعد جو انہوں نے مجھے نشاندہی کی کہ فلا فلا جگہ آ جائے وہاں پہنچا وہاں تمام لوگ مجھے مل گئے اور روشنی اسی لئے نظر نہیں آئی کہ بہت سارے لوگ کھڑے تھے اور سامنے روشنی تھی یعنی لائٹ کی مدد سے تتفین کا عمل جاری تھا اور جیسے میں پہنچا تو بس تتفین ختم ہوئی اور دعا کا عمل شروع ہوا اس کے بعد تمام لوگ جانے لگے میں بھی ان کے ساتھ نکلنے لگا میں نے یہ بات اپنے ایک دوست کو بتائی جسے فون کیا تھا میں نے کہا میں بہت ڈرام ہوں مجھے ایک عجیب سا شخص ملا جو اچانک سے غائب ہو گیا اور وہ اتنا بڑا تھا کہ بھاگ تو سکتا نہیں آخر وہ گیا کہ اس نے کہا کہ یہاں پہ رات کو کوئی بھی پھول سیل نہیں کرتا تمہارا دماغ خراب ہے یا تمہیں کسی نے بے وقوف بنایا ہوگا پیسوں کے لیے یا ہو سکتا ہے کہ یہ قبرستان ہے ایسی ویران جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جن ہو اور جس نے تمہیں بے وقوف بنایا میرے دوست نے کہا کہ وہ پھول کہاں رکھے تم نے تو میں نے کہا کہ جہاں پہ دوسرے پھول دیکھے میں نے وہاں پر ڈولی پڑی تھی اسی کے پاس رکھ دیئے تھے شاید وہ استعمال میں آ گئے تو اس نے کہا کہ نہیں ہمیں صرف ایک ہی تھیلی ملی تھی اور وہ وہی تھیلی تھی جو ہم خرید کر لائے تھے اس کے علاوہ اور کوئی تھیلی وہاں موجود نہیں تھی میں نے کہا نہیں یار میں نے خود اپنے ہاتھوں سے وہاں رکھی تھی اس نے کہا کہ یہ معاملہ تو کچھ ہو رہی ہے بارحال چھوڑیں اور جب میں وہاں سے نکلنے لگا تو مجھے پیچھے سیٹی کی آواز آئی چار پانچ لوگوں نے مڑ کے دیکھا کہ قبرستان کے اندر سے کسی نے سیٹی بھجائی اور دوبارہ ہم تھوڑا آگے گئے تو دوبارہ اسی جگہ سے سیٹی بھگنے کی آواز آئی ہم سب نے مڑ کے دیکھا تقریباً اس بار زیادہ لوگوں نے مڑ کے دیکھا اور جو وہاں کے بڑے تھے وہ وہیں کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ سیٹی کس نے بھجائی ایک گورکن تھا جو کافی پرانا ہے اسے بلایا جو تطفین کے عمل میں شامل بھی تھا اسے کہا کہ یہ سیٹی کون بھجا رہا ہے اور یہاں پہ مید محفوظ تو ہے نا آخر کیا مسئلہ ہے جیسے ہی ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہ ہم سے بات کرتا ہے نہ ہی سیٹی کی آواز آتی ہے جیسے ہم چلنے لگتے ہیں دوبارہ سیٹی بھجنے لگتی ہے بس یہی بات کر کے جیسے ہم آگے بڑھے تو دوبارہ پیچھے سیٹی بھجنے کی آواز آئی جیسے کوئی جان بوجھ کے ہمیں ڈسٹرپ کر رہا ہو یا روکنا چاہتا ہو اور گورکن نے کہا کہ آپ پریشان متوں میں دیکھ کر آتا ہوں اس کے ہاتھ میں ایک ٹورچ بھی تھا اور وہ آگے بڑھا وہ کافی آگے گیا اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا اس نے کہا کہ سیٹی کی آواز تو یہی سے آئی تھی جہاں پر ابھی ابھی تطفین ہوئی ہے لیکن یہاں پر کوئی شخص موجود نہیں اور جیسے ہی ہم دوبارہ نکلے تو اس کے بعد کوئی سیٹی نہیں بجی سب ہی نے آیتل گرسی بھی پڑھ لی کہ رات کا وقت ہے بس نکلو یہاں سے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں نے گورکن سے پوچھا سب سے آخر میں میں تھا میرے ساتھ میرا دوست بھی تھا اور میں نے گورکن سے پوچھا کہ یہاں پہ ایک بزرگ آدمی ملا تھا مجھے جو یہاں پہ پھول بیچ رہا تھا گورکن نے کہا کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوتا اور رات کو پھول بیچنے والی بات تو غلط ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آیا بھی ہو ہمیں کیا پتا آیا ہوگا پھول بیچ کے نکل گیا ہوگا اور بالکل صوفی کی درگاہ کے سامنے اور اس کے علاوہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ اچانک سے سیٹی کی آواز آئی میں اور میرا دوست اور وہی گورکن دوبارہ مڑ کے جو دیکھتے ہیں تو ایک بڑا آدمی کھڑا تھا اور یقینا وہ وہی تھا جس نے آتے وقت مجھے پھول بیچے تھے اور میں نے کہا کہ یہ تو وہی شخص ہے اور وہ دیکھو لائٹ کی طرف ہی کھڑا ہوئے میں تو اس سے پہچان گئے یہ بھئی ہے اس کی کپڑے بھی وہی ہیں اور اس شخص کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا بس وہ بالکل خاموش کھڑے ہو کے ہمیں دیکھ رہا تھا بس ہمیں دیکھتے ہوئے وہ اندر کی طرف چلا کیا میرے کزن نے کہا کہ نکلو یار بس رات کا وقت ہے یہاں کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے آخر گارہ میں اپنے گھر بھی پہنچنا ہے تطفین ہو گئی مرہوم کے لیے مغفرت کی دعا کرو چلو یہاں سے نکلتے ہیں جس گاڑی میں وہ آئے تھے ایک بڑی سی گاڑی تھی جماعت کی وہ اس میں چلے گئے اور ہم بائک پر چلے گئے اور راستہ میں میں نے اس سے پورا واقعہ بھی سنایا تو اس نے کہا کہ جتنا میرا خیالے ہو سکتا ہے کہ کوئی جنات میں سے ہو اور بے شک زمین پر جنات انسانوں سے زیادہ ہیں یہ واقعہ بہت عجیب سا تھا بیسے بھی احتیاطی تدابیر اگر آپ اختیار کریں تو دوستوں کچھ برا نہیں آدھی رات کو گھر سے نہ ہی نکلیں تو بہتر ہے شہر کے حالات کے حساب سے بھی اور جنات اور شیعتین کے شر سے بھی آپ محفوظ رہیں کے بہت شکریہ یہ تھی آج کی پہلی کہانی جو ریان بھائی نے ہم سے شیر کی اگر آپ کے گھر میں بھی اٹیج باتروم ہے تو اپنے کپڑوں کو وہاں بلکل بھی ہنگ مت کریں اس میں شیعتین جنات آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہی کپڑے جب آپ پہنتے ہیں تو آپ کے جسم میں بھی نیگٹیو انرجیز آتی ہیں کل ایک بہت ہی بزرخ خاتون سے ایک بہت اچھی بات سنی انہوں نے کہا کہ جب آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ پانی پینگے پوچھیں ہمت بلکہ آپ بینہ پوچھے ہی پانی رکھتے ہیں جب آپ وہ پانی رکھتے ہیں تو جو بھی نیگٹیو انرجی وہ لے کر آیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اسی پانی کے ساتھ ضائع ہو جاتی ہے ہمیشہ یہی عمل کیا کریں اور یہ اچھی عادت بھی ہے بینہ پوچھے ہمیشہ پانی رکھ دیا کریں بہت شکریہ اور اب جو واقعہ آپ تمام سننے والوں کی سماعت تک پہنچانے والا ہوں یہ واقعہ ہمارے بہت اچھے لسنر ہیں سب ہی نے ہم سے شیئر کیا گلشن اقبال سے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سیکنڈ مارچ دو ہزار بائیس کو پیش آیا تھا میری پوپو جان جو ہیں ان کی ریای سعودی عرب میں اور وہ سیکنڈ مارچ کو پاکستان آئی تھی ہم سب سے ملنے کے لیے سب ہی بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا جو کر رہے وہ تین منزلوں پر مشتمل ہے جو سیکنڈ فلور ہے وہ ہماری پوپو کا ہے جب وہ سعودی عرب میں ہوتی ہیں تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا یہ گھر مکمل خالی ہوتا ہے اور جب وہ آتی ہیں تو اپنے گھر میں ہی رہتی ہیں اس بار جب وہ آئی تھی تو اپنے گھر میں ہی مقیم تھی اور وہاں پر عجیب و غریب واقعات کا ہونا شروع ہوا ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جب گھر خالی ہوتا ہے تو جنات اس میں بسیرہ کر لیتے ہیں اور پھر کافی عرصے تک بند رہنا یقیناً کسی نہ کسی مخلوق کا بسیرہ ہو چکا تھا جب پوپو اپنے گھر میں آئی رہنے کے لیے وہاں پر کچھ واقعات ایسے ہونے لگے جو بہت عجیب و غریب تھے اور اس کے ساتھ ہی پوپو بیمار ہو گئی میری پوپو بہت زیادہ بیمار ہو گئی اتنی بیمار کے ہم سب ہی پریشان ہو گئے تھے ان کو اتنا تیز بخار ہو گیا اور اسی وجہ سے ہم پوپو جو ہے وہ دادی کے گھر میں نیچے چلی گئی وہاں سو رہی تھی اوپر والا گھر لوگ تھا میری پوپو کی بیٹی بھی انہی کے ساتھ تھی اب اچانک آدھی رات کو پوپو کی آنکھ کھلی وہ اپنے ہوش و حواظ میں نہیں تھی گویا کسی نے ان کے آساب پہ قبضہ کر لیا وہ نیند میں اٹھیں اور اوپر کی طرف جانے لگی پورا گھر سو رہا تھا اکیلی پوپو اوپر سیڑھیوں پر چڑھنے لگی جب وہ سیکنڈ فلور تک پہنچی وہاں سینیوں پر ہی کھڑی ہو گئی وہاں انہیں کوئی عورت ملی جو ہماری اسی بلڈنگ کی ہمارے گھر کی نہیں تھی ہمارا گھر تین فلور پر مشتمل ہے اور پورے خاندان والے ہیں لیکن وہ عورت کوئی اور تھی یقیناً وہ اسی گھر میں کابس چڑیل تھی وہ جنی تھی جیسے ہی آدھے گھنڈے بعد پوپو کی آنکھ کھلی ان کی نیند ٹھوٹی پچانک سے انہوں نے جو منظر دیکھا وہ جلہ اٹھی اور چیخنے کے بعد بیہنش ہو گئی پوپو کی چیخنوں کی آواز سے تمام گھر والے اچانک بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف آئے تو دیکھا وہاں پر پوپو بیہنش پڑی تھی انہیں اٹھایا اور وہ گیری تھی اسی لئے فوری طور پر ہسپیٹل لے گئے بعد میں ہماری پوپو سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے پورا ہولیا بتایا جو کہ انتہائی بھیانک تھا اس نے کالا لباس پینا ہوا تھا آنکھیں اس کی بہت لال تھی اور وہ دکھنے میں اتنی بھیانک تھی کہ پوپو چلا اٹھی اور برداشت نہ کر پائیں اور بیہنش ہو گئے ایسا لگا تھا کہ یہ ابھی جان لے لے گی اور ہماری پوپو کہتی ہیں کہ میں اتنی دیر نین میں وہیں پر کھڑی رہی اگر میں نین میں نہ ہوتی تو شاید ہٹٹک ہو جاتا اور ایسا چہرہ ایسا بھیانک روپ کوئی انسان دیکھ لے تو یقیناً بیہنش کی ہو جائے گا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جان نکل چاہے بہرحال اس کے بعد پوپو واپس سعودی عرب چلی گئی اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہیں لیکن اس راج جو انہوں نے دیکھا یہ ایک ایسا واقعہ تھا اگنا قابل فراموش واقعہ اور اب جو واقعہ آپ تمام سننے والوں سے بیان کرنے جا رہا ہوں اندرون سندھ میں پیش آیا ایک ہمارے بہت اچھے لسنر جمال صاحب جمال صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کی گھر میں تھا جسے بیٹھک ہوتی ہے دوستوں کی تو کافی دیر ہو چکی تھی اور سب نیند میں بھی تھے تو اب نے کہا کہ چلو یار یہیں پہ سو جاتے ہیں اپنے اپنے گروں میں فون کیا کہ ہم اتاک میں تمام دوست یہیں پر ہیں اور یہیں سو جائیں گے اور صبح ہم سب ایک ساتھ ناشتہ کر کے اس کے بعد گھرائیں گے جمال صاحب کہتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا اور خواب میں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک عجیب سی لڑکی ہے جس نے گنگرو پہنے ہوئے اور ہماری چاروں طرف وہ ڈانس کرتے ہوئے گھوم رہی ہے کہتے ہیں کہ میں اگدم سے ڈر کے اٹھ گیا کیونکہ اس کا چہرہ بہت بہنک تھا اور جب میں اٹھا تو دیکھا تمام دوست اپنے اپنے بستر پر ہیں میں بھی کونے پر آرام سے کھلی جگہ میں سویا ہوا تھا اور باتروم جو کہ تھوڑا سا فاصلے پر ہوتا ہے قریب نہیں ہوتا اٹیچ نہیں بناتے مجھے رات کو رفعہ حاجت محسوس ہوئی میں وہاں کیا جیسے باتروم سے واپس نکلا تو وہاں میں نے اسی گھر کی چوکھٹ پہ اسی عورت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جس نے گنگرو پہنے ہوئے تھے اور بقاعدہ وہ چاروں طرف گھوم بھی رہی تھی دروازے کے اور اسے دیکھنے کے بعد میں اتنا زور سے چلایا اور پتھر پھکا کہ تمام دوست بھی جاگ گئے اور بھاگتے ہوئے آئے باہر تو میں نے اسے بتایا کہ یہاں پہ میں نے گنگرو پہنے ہوئے ایک عورت کو دیکھا تو میرے دوستوں نے کہا کہ تمہارا وہم ہوگا ہم کافی لیٹ جاگے بھی ہیں ہم تھکے ہوئے لیکن میں آج بھی اپنے ہوشہ آواز میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا تھا وہ ایک عورت تھی جس نے گنگرو پہنے ہوئے تھے بلکہ یوں کہوں کہ وہ عورت کے روپ میں تھی وہ چڑیل تھی دوستوں دراصل ایسی جگہوں پر بھی جنات قابض ہو جاتے ہیں جہاں پہ ہمیشہ کوئی مستقل آباد نہیں ہوتا یہ ان کا اتاق تھا یعنی بیٹھک تھی جہاں پر صرف مہمانوں کے لیے انہیں بٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس کے علاوہ یہاں پر رات کو کوئی نہیں رہتا یہ تو ہم سب دوست جماعتیں اسی لیے ایک ساتھ بیٹھ گئے تاکہ اچھا وقت گزارے اور کل پھر اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے پاکیت پسند آئے ہوں کے اپنے پیار کا ایزار کومنٹ میں کر کے ہمیں بتائیں گا اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں اور بالخصوص اپنے والدین کا اس کا نعمل بدل نہیں ہے بینہ کسی لالچ کے سچی محبت کرنے والا رشتہ اس کا خیال رکھیں ان کی اہمیت کو اور ان کی موجودگی کو سمجھیں اور اپنے چاہنے والوں کا بھی خیال رکھیں اپنے آس پاس کے لوگوں کا اور بالخصوص ہمارے والدین کے لئے بھی دعاوں کی درخواست کروں گا کہ ان کی صحت یابی کے لئے بھی دعا کیجئے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھییں زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب تک کیلئے اجازت چاہوں گا اور جو لوگ ہمارے وٹسپ چینل کو ابھی تک جوائن نہیں کیا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی جوائن کر لیں وہاں اپ ڈیٹس و گیرہ اور پاسٹ بھی لگتی رہتی ہیں بہت شکریہ دوستو اللہ حافظ اللہ نکے بان